سہت کے حوالے سے اور سہت کے امراض جو ہیں وہ سب ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اللہ پاک سب کو سہت عطا کرے لیکن اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ادنان اسلم صاحب جو کہ نیورو فیزیشن ہے اسوسیٹ پروفیسر نیورولجی سرفیس اس آسپٹل اسلام علیکم والیکم جیسے کیسے ہیں آپ بہت شکریہ پرگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی تو اور سیکنڈلی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مرکی پہ اور اگر ہم مرکی کے بارے میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں اس کا شکار اور کہا جاتا ہے کہ لا علاج مرض ہے یہ یہ آپ کی ڈیتھ تک آپ کے ساتھ چلتا ہے کیا یہ بات درست ہے آنگینہ درود ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپیلیپسی جس کو جھٹکے دورے کی بیماری بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی دماغی بیماری ہے جس میں دماغ کے سیل شورٹ سرکٹ ہوتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ مقدار میں برکیاتی اخراج ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جسم میں کچھ غیر ارادی حرکات رونما ہوتی ہیں نوملی جو ہم بولتے ہیں چلتے ہیں بات کرتے ہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں ساری جو افعال ہم سر انجام دیتے ہیں وہ اسی الیکٹیکل ڈسچارج کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن جب یہ الیکٹیکل ڈسچارج بہت زیادہ ہو جاتا ہے آؤٹ آف پرپورشن ہو جاتا ہے تو پھر جسم میں کچھ غیر ارادی حرکات رونما ہوتی ہے جیسے اچانک سے ہاتھ پاؤں مر جانا آنکھیں اوپر چار جانا مو سے جھاگ آنا زبان کٹ جانا کپڑوں میں یورین کا نکل جانا پشاپ کپڑوں میں نکل جانا اور اس کے دوران جتنا ٹائم جھٹکے لگ رہے ہیں تو مریض کو قطعی طور پر علم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے اور کون اس کو ریسکیو کر رہا ہے اس کو اس سارے ایونٹ کا بلکل بھی کوئی یاد نہیں ہوتا جب مریض خوش میں آتا ہے تو اس کے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہوتی ہے اور سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے اور تھکاوت ہوتی ہے اور وہ بدحواسی کا شکار ہوتا ہے یہ تو مرگی کی سب سے بڑی قسم ہے جس کو جنرلائز ٹونیک ٹونیک اپیلیپسی کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں کہ یہ لا علاج مرض ہے یا نہیں ہے مرگی پوری دنیا میں 50 ملین لوگوں کو اس نے متاثر کیا اور یہ زندگی کے ہر حصے میں ہو سکتی ہے یعنی ایک نوزائدہ بچے کی پیدائش سے لے کر اکسی سال نوے سال کے بابا جی تک کہیں بھی کسی شخص کو بھی ہو سکتی ہے کبھی بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور آٹھ سال سے اٹھارہ سال کی عمر میں عمومی طور پر اس کی کوئی کاؤز نہیں ہوتی اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہر سال 2.5 ملین نیو کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں 25 لاکھ لوگ سے 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہر سال نئے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں تقریباً 20 سے 30 لاکھ اپیلیپسی کے مریض موجود ہیں لیکن چونکہ ایک سنٹرل ریجسٹری موجود نہیں ہے اور اس مرض کے ساتھ بہت سارے ایسے میٹس جڑے ہوئے ہیں کہ یہ لا علاج مرض ہے یہ مریض کبھی شادی نہیں کر سکتا یہ کبھی چھیک نہیں ہو سکتا یہ لا علاج مرض ہے ساری زندگی چلنا ہے جیسے آپ نے کہا تو لوگ اس کو چھپاتے ہیں لوگ اسے بتاتے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا ایکچول ڈیٹا نہیں یہ کہیں اس سے کہیں زیادہ ہیں 50 ملین ابھی سکھ ایکچول ڈیٹا نہیں ہے 50 ملین اور اس میں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو 50 ملین ہے اس 50 ملین میں سے 80% developing countries میں ہیں جو ایسے countries ہیں جو middle and low income countries ہیں اور اگر پاکستان کی بات کریں تو پوری دنیا کا جو stats ہیں ان کا 10% کم از کم پاکستان میں ہیں سو اتنی زیادہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دماغی بیماری ہے یا وہ جو myth اس کے ساتھ ہے کہ یہ جادو ہے تو یہ کتائی طور پر نہ جادو ہے نہ ٹونہ آسیب ہے یہ ایک دماغی بیماری ہے جو قابل علاج دماغی بیماری ہے اچھا قابل علاج ہے جی میں کیٹیکوریکلی دوبارہ ریپیچ کرتا ہوں مرگی جھٹکے دورے کی بیماری اپیلیپسی قابل علاج دماغی بیماری ہے اور 70% لوگ علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی دوائیاں تین سال کے بعد بند ہو جاتی ہیں سو ایک کلیریٹی تو ہمیں یہ ہوئی کہ یہ دماغی بیماری ہے جادو ٹونہ آسیب نہیں دوسرا یہ لا علاج نہیں تیسرا اس کی دوائی ساری عمر خانی نہیں پڑتی 70% لوگ علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی دوائی تین سال بعد بند ہو جاتی ہے اگر وہ دوائی صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اس میں کوئی رد و بدل خود سے نہ کریں دوائی کا ٹائم ناغہ تو دور کی بات ہے دوائی کا ٹائم بھی آگے پیچھے نہیں کرنا دوسرا مطحی ہے کہ یہ آگ کی چمک سے ہوتی ہے یہ چاند کی چمک سے ہوتی تو کتئی طور پر یہ آگ کی چمک سے چاند کی چمک سے پانی کی چمک سے یہ نہیں ہوتی یہ دماغی بیماری ہے جو کسی بھی شخص کو ہو سکتی ہے تیسرا موزہ سنگھانے سے یا جھوٹہ سنگھانے سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے ایسا بلکل نہیں اب کس چیز نے اس کو جنم دیا اس کی سائنٹفک ایویڈنس کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس جھٹکے کی دورانیا ایک سے دو منٹ رہتا ہے بہت حد تو دو دھائی منٹ تک رہتا ہے اور پھر اس کے بعد مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اب جب جھٹکا پڑا اور آپ فوراں دوڑے کوئی موزہ ڈھونڈنے کوئی جوتہ ڈھونڈنے آپ دوسرے کمرے سے لے کے آئے اور آپ نے سنگھایا تو آپ کو ایک آدھا منٹ لگ گیا اور اگلے ایک آدھے منٹ میں وہ سیٹل خود بخود ہونا شروع ہو گیا اور وہ جھٹکے ہیں تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی شادی کر دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی تو یاد رکھیں مرگی کا علاج شادی نہیں ہے دماغی مسلے کا علاج کیسے شادی ہو سکتا ہے اور پھر ایک اور مت پیرلل یہ چل رہا ہے کہ اگر کسی میل کو ہے تو یار اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے بکاوز یہ شادی نہیں کر سکتا اور بچے پیدا نہیں کر سکتا اپنی نارمل ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتا تو مرگی کا مریض شادی کر سکتا ہے بچے پیدا کر سکتا ہے ڈاکٹر بن سکتا ہے انجینئر بن سکتا ہے سائنس دان بن سکتا ہے اگر اس کے جھٹکے کنٹرول ہیں اس میں بہت بڑی مثال ہمارے پاس عبدالسطار ایدی صاحب کی تھی اللہ ان کی مقفلت کرے ان کو اپیلیپسی کا پرابلم تھا لیکن ان میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں سے زیادہ بہتر زندگی انہوں نے گزاری اور پھر ایک مت یہ ہے کہ مرگی کا مریض یہ چھوٹ کی مماری ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو ہوتی ہے تو کتعی طور پر یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو نہیں ہوتی میں کٹاگوری کلی بتا رہا ہوں مرگی کے مریض کے ساتھ آپ اس کے گلاس میں پانی پی سکتے ہیں اس کے پلیٹ میں اس کے ساتھ شیئر کر کے کھانا کھا سکتے ہیں تو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو نہیں ہوتی اب مرگی کی اقسام کے اوپر آتے ہیں مرگی کی ایک قسم تو میں نے بتائی جو سب سے بڑی قسم ہے اس میں ہاتھ پاؤں مر جاتے ہیں آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں مو سے زیادہ آتی ہے زبان کٹ جاتی ہے اور یورین کپڑوں میں نکل جاتے ہیں مرگی کی دوسری قسم وہ ہے جس میں مریض ایک لہزے کے لیے اس کا پورا جسم ایسے لرز جاتا ہے ایسے ہاتھ میں کوئی گلاس ہے کوئی چیز ہے تو وہ گر جائے گی عمومی طور پر یہ مارننگ میں ہوتی ہے اور آپ جب بات لے رہے ہوتے ہیں شاور لے رہے ہوتے ہیں یا آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں مارننگ کافی آپ کے چاہے آپ کے ہاتھ میں ایک دم وہ جھٹکا لگا وہ آپ کے ہاتھ سے گر جاتی ہے تو یہ میوکلونک اپیلپسی جی یہ میوکلونک اپیلپسی لیکن یہ قطعی طور پر میوکلونک اپیلپسی ہے اس میں مریض بھی ہوش نہیں ہوتا مریض ہوش میں رہتا ہے لیکن ایک لہزے سے بھی کم ٹائم ایک سیکنڈ سے بھی کم ٹائم اور اس کا پورا جسم ایسے سٹاٹل کرتا ہے یا جھٹکا لے لیتا ہے تیسری قسم بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے اور میں یہ بتانا چاہوں گا خاص طور پر بچوں سکول سے کمپلین آتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ سکول میں توجہ نہیں کرتا اب بچہ وہاں بھی ڈانٹ کا شکار ہوتا ہے گھر میں بھی ڈانٹ کا شکار ہوتا ہے ہوتا کیا ہے بچے کو کہا جاتا ہے کہ جی اس کے سر پہ کھڑے ہو کے بھی بات بتائی جائے تو اس کو اس وقت بھی پتا نہیں ہوتا کہ کیا مجھے بتایا گیا ہوتا یہ ہے چند سیکنڈ کے لیے بچہ گم سم ہو جاتا ہے زون آؤٹ زون آؤٹ ہو جاتا ہے اب وہ چند سیکنڈ کے لیے جو گم سم ہوتا ہے اس کے دوران آپ نے اسے جو بات کہی ہے یہ جو کمانڈ دی ہے یا آپ نے کہا یہ گلاس اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھتا ہوں تو اسے کتائی طور پر پتا نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کیا کمانڈ دی گئی اس کو ایپسنس اپیلیپسی کہتے ہیں اس میں بھی مریض بہوش نہیں ہوتا یہ کتے سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے تین سیکنڈ کے لیے مومن طور پر چوتھی قسم وہ ہے جس میں مریض نہ ہوش میں ہوتا ہے نہ بہوش ہوتا ہے وہ ایک مدھوشی والی کیفیت میں ہوتا ہے بدھا ہواسی والی کیفیت میں تو کیا ہوتا ہے کہ مریض اپنے بٹن کبھی بند کر رہا ہے کبھی اس کو ٹیپ کر رہا ہے اور کبھی لپ سمیکنگ مومنٹ ہوتی ہے ہونٹوں کی مومنٹ جو دیکھنے والے کو بڑی مایوب لگتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے کچھ چبا رہا ہے کچھ کھا رہا ہے ایکشلی وہ کچھ کھا نہیں رہا لیکن وہ وہ لپ سمیکنگ مومنٹ یہ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دم آؤٹ آف نو ویر غصے میں آ جاتے ہیں ایک دم بھڑک جاتے ہیں ایک دم بھڑک جاتے ہیں آؤٹ آف نو ویر کوئی ریزن نہیں ہوئے دم انڈیو اگریشن ہے پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جب کسی کو پہلی بار دیکھا ہے تو یہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے حالانکہ وہ اس کو پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی شخص کو پہلی بار اس کو انڈیو فیملائریٹی کہتے ہیں انڈیو فیملائریٹی کہ آپ نے نہیں دیکھا اور آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اب بچے آکے پیرنٹس میرے آگ کمپلین کرتے ہیں کہ اپنے چچا کے ساتھ تایا کے ساتھ یہ جا کے ایسے نہیں ملتا اور ایک سٹینجر آتا ہے تو اسے جا کے گلے ہگ کر لیتا ہے اور اسے گلے لگ جاتا ہے اور اسے چھوڑتا نہیں ہے تو یہ انڈیو فیملائریٹی ہے اور ایک اس کا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے سٹمک سے مریض آکے ٹپکل ہی ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے میدے سے غبار چڑھتا ہے جو سر کو چڑھتا ہے پھر بدحواسی بیچینی والی کیفیت ہوتی ہے اور وہ ایسی کیفیت ہے ڈاک سب ہم بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ چند منٹس کے لیے رہتی ہے اس کو ہم فوکل اپیلیپسی ہے ٹیمپورل لوب اپیلیپسی ہے جو ہمارے ٹیمپلز ہیں یہاں ٹیمپورل لوب ہوتا ہے اس میں اگر پرابلم ہو تو یہ والی اپیلیپسی ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے ہم نے پہلے یہ ساری ہی اپنی جگہ خطرناک ہیں لیکن یاد رکھئے انٹریٹڈ فٹ ایک انٹریٹڈ فٹ یا انسپروائزڈ یا انٹریٹڈ فٹ وہ ایک پرسنٹ برین کو ڈیمیج کرتا ہے سو اگر ایک آدمی کو ڈیلی چار سے پانچ بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں اور اس کو ڈیلی لگ رہے ہیں تو آپ دیکھئے ایک مہینے میں کتنے جھٹکے ہو گئے 48 تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کا برین ڈیمیج کتنی تو اگر بچے زون آؤٹ ہو رہے ہیں تو مطلب یہ بھی برین کو ڈیمیج کر رہے ہیں یہ برین کو ڈیمیج کرتا ہے جو بڑا جھٹکا ہے وہ زیادہ برین کو ڈیمیج کرتا ہے میجوریٹی تو تین سال میں ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ کونسی ٹائپس ہیں جن میں تین سال سے زیادہ دوائی لینی پڑتی ہے ایک ایپسنس اپیلیپسی سب ایک سیکنڈ جو آپ نے ابھی کہا کہ بیہیویرال جو آپ دیکھتے ہیں جو بھی ہوتی ہے تو اگر وہ تو جیسے کہ آپ دیکھے اگر میں آپ کو دیکھ رہی ہوں تو یہ تو بیہیویرال نہیں ہوا اس سے بھی دیماغ ڈیمیج ہوتا ہے یہ انڈیو فیمیلیٹی یہ فوکل اپیلیپسی ہے ایک جو فوکس آف اپیلیپسی ہے جھٹکے دورے کا فوکس ہے وہ ایک پارٹ آف تا برین تک لوکلائز ہے جو جنرلائز ٹونک لونک ہے جس میں ہاتھ پاؤں مڑتے بے ہوش ہوتا ہے اس میں پورا برین انوالو ہو جاتا ہے وہ ایک جگہ فوکس ہوتا ہے اور پورے برین میں سپریڈ کر جاتا ہے یا وہ سینٹر سے آرائز کرتا ہے اور پورے برین میں سپریڈ کر جاتا ہے جو فوکس ایک جگہ ہوتا ہے اور ایک جگہ ہی رہتا ہے وہ نسبتاً کم خطرناک ہے لیکن بہرحال یہ ایک دماغی بیماری ہے جس کی ٹویٹمنٹ کی ضرورت ہے اور میں نے وہ کہا کہ وہ اپیلیپسی جن میں زیادہ ٹائم تک دوائی لینی پڑتی ہے وہ عمومی طور پر یہ جھٹکا میوکلونک اور وہ گم سم ہونے والی کیفیت جس کو اپسنس اپیلیپسی ہم بولتے ہیں وہ ہے وہ آپ کو زیادہ دیر تک دوائی لینی پڑتی ہے اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اب دیکھیں جیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے جیسے ہم کہہ رہے کہ آسیب وغیرہ اس طرح سے ہے یا اس کی شادی کر دی جائے تو ہم اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں کہ کیا اس کے انیشیل ایسے کون سے سمٹمز ہوتے ہیں جو ماہیں دیکھ کر پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کوئی پرابلم ہے دیکھیں بڑا جھٹکہ تو آپ مال میں جا رہے ہیں اور آپ آؤٹ آف نو ویر اچھانک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایک دم چلتے چلتے گرا ہے اور اس کا پورا جسم اکڑ گیا ہے آنکھیں اوپر چڑ گئی ہیں مو سے جھاگ آ رہی ہے اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اس کو دندل پڑ گیا ہے زبان دانتوں کے نیچے آ رہی ہے اور اس کا یورین بھی کپڑوں میں نکل گیا تو یہ تو جنرلائز ٹونی کلونک اپیلیپسی کا یہ تو وہ ہے جھٹکہ جو سامنے نظر آتا ہے کچھ جھٹکے ایسے ہیں جیسے وہ اپسنس اپیلیپسی اس میں جب تک آپ ویجل انڈ نہیں ہیں آپ یہ نوٹس نہیں کرتے کہ چند سیکنڈز کے لیے بچہ زون آؤٹ ہو رہا ہے بیٹھے بیٹھے تمہیں بھی زون آؤٹ ہو جاتی ہوں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کو عمومی طور پر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی بات کہی جائے آپ کو متوجہ کیا جائے تو آپ اس ٹائم پر متوجہ نہیں ہوں گی جس کو آپ زون آؤٹ کہہ رہی ہیں اگر آپ زون آؤٹ ہیں آپ کسی خیال میں ہیں اور میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں تو آپ فوراً میری طرف متوجہ ہو جائیں گی لیکن یہ بچے اس تین سیکنڈ میں متوجہ کرنے پر بھی متوجہ نہیں ہوتے جب یہ تین سیکنڈ گزر چکتے ہیں اور یہ جھٹکے والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے تب بچہ آپ کو ریسپونڈ کرتا ہے اس کو بڑا دیکھنے کی اگر اکیڈیمک ڈیکلائن آ رہا ہے انٹیلیکچول ڈیکلائن سکول میں آ رہا ہے اور یہ کمپلین آ رہی ہے کہ بچہ گم سم ہو جاتا ہے بچہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کو نیرو فیزیشن کے پاس نیرو فیزیشن کے پاس جانے کی ضرورت ہے اب ایک اور مت کی کلیریٹی کر دوں کہ اس میں کتئی طور پر آپ کو حکیموں کے پاس یا آپ کو سپیرچول ہیلرز جن کو ہم بولتے ہیں کوئی تعویز گنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک دماغی بیماری ہے اور اس کا علاج ماہر نیورولوجسٹ کرتا ہے نہ سیکیٹریسٹ اس کا ماہر نفسیات اس کا معالج ہے نہ نیرو سرجن اس کا معالج ہے نہ میڈیکل سپیشلسٹ اس کا معالج ہے اس کا معالج صرف اور صرف نیرو فیزیشن ہے اگر سیکلوجیکل سمٹم آتے ہیں تو ہم سیکیٹریسٹ کو بھی انوالو کرتے ہیں لیکن عمومی طور پر یہ ایسی بیماری ہے جس کے لیے آپ کو ماہر نیورولوجسٹ کے پاس جانا ہے نیرو فیزیشن کے پاس جانا ہے نیرو سرجن یا سیکیٹریس کے پاس نہیں جانا اور پھر وہی بات کہ یہ قابل علاج ہے اور ستر فیصد لوگ علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی دوائیاں بند ہو جاتے ہیں اب اس مرگی کو چھپائیے نہیں علاج کرائیے ایک ڈیٹا آپ کے ساتھ سرپرائزنگ ڈیٹا میں شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر دہی علاقوں میں سو مریض ہے اپیلیپسی کا تو اس میں سے صرف چار یا پانچ پیشنٹ ہیں جو علاج کراتے ہیں جو چار یا پانچ سو میں سے صرف چار یا پانچ علاج کراتے ہیں اور اگر ہم لاہور جیسے بڑے شہر میں ایڈوکیٹڈ انڈیویز کی بات کریں تو وہ بھی اس مرگی کے ساتھ جڑے ہوئے میٹس کی وجہ سے اس کو چھپاتے ہیں علاج نہیں کرتے ٹھیک ہے اور ان میں سے صرف ٹونٹی ون پرسنٹ پیشنٹ ہیں جو علاج کرواتے ہیں اور یہ میں لاہور کراچی جیسے بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی پہلی بات تو یہ کہ مجھے بہت خوش ہوئی جان کے کہ جو مرگی ہے وہ لا لا اچ مرز نہیں ہے اس کا علاج ممکن ہے اور جب ایک جو ماہرے فیزیشن جو نیورولوجسٹ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہے تو پھر کہیں یہاں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا سر مجھے بتائیں کہ آپ کے ہم نے سمٹمز کے بارے میں اس کے ڈسکس کر لیا یا اس کے ٹائپس کے بارے میں ڈسکس کر لیا کون سی ایسی چیزیں ہیں جسے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جی اچھا دوائی اگر آپ لے رہے ہیں اور آپ کے فٹس کنچول ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اس میں ایک احتیاط آپ نے کرنی ہے آپ نے اپنے ٹائم پر اپنے ماہر نیورولوجسٹ کو فالو اپ ضرور دینا ہے کیونکہ بار بار اس کی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے یا ویٹ کم ہو رہا ہے تو اس کی بار بار اس کی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے پھر دوائی کا ناغہ تو دور کی بات ہے میں اکثر اپنے پیشنس کو کار کرتا ہوں دوائی کا ناغہ تو دور کی بات ہے آؤٹ آف کوئسٹن ہے دوائی کا ٹائم بھی آگے پیچھے نہیں کرنا اگر آپ ایک دوائی سات بجے صبح لے رہے ہیں اور رات کو گیارہ بجے بارہ بجے جا کے دوسری ڈوز لے رہے ہیں تو آپ کو فٹ پڑ جائے گا ٹھیک ہے تو دوائی کا ناغہ تو دور کی بات ہے دوائی کا ٹائم بھی آگے پیچھے نہیں کرنا آپ کو انفیکشن سے بچنا چاہیے اگر آپ دوائی لے رہے ہیں اگر آپ کو ہائی فیور ہوگا یا انفیکشن باڈی میں کہیں ہوگی تو اس میں آپ کو جھٹکا لگ سکتا ہے آپ کے جسم میں نمکیات کی کمی ہوگی تو آپ کو جھٹکا لگ سکتا ہے تو آپ کو یہ احتیاطیں کرنی چاہیے کہ دوائی کے کھاتے ہوئے آپ کو انفیکشن نہیں ہونا چاہیے دوائی کے کھاتے ہوئے ہائی فیور ہو آپ کو بخار ہو جائے یا انفیکشن ہو تو فوراں اس کی دوائی لیں بکوز اگر آپ کو میں آپ کو ویسے ایک ڈیٹا بتا رہا ہوں کہ اگر پونے تین سال پہ بھی جا کے آپ کو دوبارہ جھٹکا لگ گیا آپ کی اپنی غفلت کی وجہ سے تو پھر آپ کو دوائی پھر دوبارہ ایک ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے لینی پڑے گی تو اگر آپ اس اس مش کو کرنے پر آمد ہے کون سے غفلت کے بعد اگر تین سال کا کسی بھی وجہ سے اگر جھٹکا لگ گیا دوبارہ جھٹکا لگ گیا آپ نے دوائی شروع کی اور آپ کو دھائی سال پونے تین سال جھٹکا نہیں لگا ٹھیک ہے آپ دوائی کھا رہے ہیں آپ نے دوائی کا ناغہ کیا یا دوائی کا ٹائم آگے پیچھے کیا یا کوئی اور وجہ ہو گئی اور آپ کو جھٹکا لگ گیا تو آپ کو پھر دوائی اب آپ کی تین سال بعد بند نہیں ہو پائے گی اب آپ کو ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے لینی پڑے گی اس میں ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے جن کو اپیلیپسی کا پرابلم ہے ان کے پیرنٹس کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ تین سال بعد ستر فیصد لوگ نیگٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کی دوائی بند ہو جاتی ہے لیکن آپ پہ یہ انحصار اس کا آپ پہ ہے کہ آپ اس دوائی کو کس طرح لیتے ہیں اس کا ناغہ تو نہیں کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ بہت اچھے کنچول چل رہے ہیں یا میں ایک اگر مثال دوں تو آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ افتار کر لیتے ہیں روزہ توڑ لیتے ہیں تو آپ کا روزہ جو ہے وہ سارا ضائع ہو گیا اس کی کوئی آپ کو حاصل وصول نہیں ہوا بے احتیاطی کریں گے تو آپ اثر کے وقت روزہ افتار کر لیں گے تو اثر کے وقت روزہ افتار نہ کیجئے یہ ایسی چیز ہے جو قابل علاج ہے تو اگر ہم احتیاط کریں تو ہم بچ سکتے ہیں اور بچنیاں ہماری اپنی اختیار میں ہے پارشلی ہماری اپنی اختیار میں ہے میں نے آپ کو کہا ستر فیصل دو یہ بہت بڑا ڈیٹ ہے بہت بڑا ڈیٹ ہے بلکل اس طرح سے بہت شکریہ سار اپنا ایکسپیئنس شیئر کرنے کے لیے میں بھی یہاں پہ یہی کہوں گی کہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے ہم ہمیشہ سے سوچتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ کروا لیا اس میں کچھ بھی نہیں آیا پیسے زائے آگے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں آیا اور جو بھی علاج جو بھی مرض ہے اس کی دوائی وغیرہ ٹائم پہ لینے چاہیے اور ادھر ادھر جانے سے اچھا ہے جو بھی ہم یہ تاویز آسیب ان کی بہت کرتے ہیں ڈاکٹر سا رابطہ کریں